اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچے قرآنی کورس و مسلم میں محبت سنوائے ہیں وَنَا أَحْمَدُونَ صَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعُوْتُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعْجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ صورت المزمل بقی صورت ہے بیس آیات دو رکو دو سکلمات آٹھ سو چون سٹھ رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ او انکس منہ قلیلہ عوضت علیہ ورطل قرآن تغطیلہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا اوڑے سونے لگے ہو رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کے باقی رات نماز کے لیے کھڑا رہا کیجئے رات کا نصف حصہ یا اس سے کم کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے اس صورت کے دو رکو ہیں پہلا رکو بالالتفاق مکہ میں اپتدائی دول میں نازل ہوا تھا جبکہ دوسرا رکو مدنی دول میں نازل ہوا تھا اس میں قطال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے اور فرضی صدقہ یعنی زکاة کا بھی اور یہ دونوں باتیں مدنی دول میں فرض ہوئی مکہ دول میں قطال فی سبیل اللہ کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی تھی اس طرح مکہ دول میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تو موجود تھا لیکن زکاة کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے یہ اتفاق ہے کہ اس بات پر کہہ ہے اس کے اپتدائی آیات مکہ دول کی ہے وہ باقی آیات جو ہیں مدنی دور کی ہیں انداز خطاب سے کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جارہا ہے اور اس وقت کے بعد ہے جب قرآن کے آیات نازل ہو رہی تھی کیا کہا جارہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لئے بس طرح زیادہ اور کے لیڑ چکے ہیں اور اس لطیف انداز خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جارہا ہے کہ آپ پاؤں پھلا کے بے فکر ہو کے سونے کا وقت گزار چکا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیمداریاں دا کرنی ہیں جو کسی اور قسم کی ہیں انزمداری کو انہیں بھانے کے لئے جس قسم کی محنت کی ضرورت ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ کو رات کو سونے کے مجائے رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کم سویا کیجئے یا سویا ہی نہیں کیجئے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں گزارا ہوا وقت اگر آدھا بھی ہوا تو وہ بہت زیادہ ہے پھر اسی حصے کے ذات اللہ تعالی نے خود بھی فرما دی کہ کیا ہے رات کا جتنا بھی صاحب سے سمع عبادت میں گزارنا چاہیے تو وہ چاہے نفس رات ہونا چاہیے یا نفس رات سے کم یا کچھ زیادہ یعنی اگر دن رات برابر ہو تو آدھی رات جاغنے کافی ہے اگر راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو تو آدھی رات سے زیادہ یعنی دو تہائی رات عبادت میں گزاریے پھر ہے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے یہ ترتیل میں کیا جاتا ہے کسی چیز کی خوبی آرائش و بھلائی کرنے کو رتل کہہ راتے ہیں رتل کے معنی سہولت و حسن تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا بھی ہوتا ہے نیج اس کے معنی خوش آوازی سے پڑھنا یا پڑھنے میں خوش الہانی اور حسن ادائیگی میں حروف کا لحاظ کرنا ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کے الگ الگ کر کے پڑھنا مراد ہے یعنی جب قرآن پاک پڑھیں جب قرآن قیام کریں گے آپ رات کا قیام کریں گے جب اس میں قرآن پڑھا جائے گا تو اس میں کہہ قرآن وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے نہ کہہ بس ختم کرنے کی بلکہ کس طرح رتل کے کیا دوبار سے معنی ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ آرائش کے ساتھ خوبی کے ساتھ پڑھنا کسی کلمے کو اس کے حق ادا کر کے حسن تناسب کے ساتھ پڑھنا خوش الہانی سے پڑھنا خوش آوازی سے پڑھنا یہ تمام مطالب کو اپنی ذہن میں لکھتے ہوئے کہہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے عوضت اللہ علیہ وردت القرآن ترتیلہ کے رات کے وقت ہے قرآن کی تلاوت کیجئے ترتیل کے ساتھ اسے پڑھا کیجئے حضرت ام المومنین سیدہ امی صلی اللہ علیہ وردت 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 اللہ علی یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہر جاتے پھر مالک یوم الدین پڑھتے تو یہ تھا کہ ہم میں آپ ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں یہ کیا ہے بھاری کلام سے مراد کیا ہے وہ احکام آنے والے ہیں جو معاشرے میں انقلاب برپا کر دیں گے اور آپ سے سمجھے ان احکامات کو دیں گے تو آپ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان احکامات پر خود عمل پیرا ہونا ہے دوسرے کو سامنے عملی نمونہ پیش کرنا ہے دعوت دینے سے قبل اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ لوگ آپ اس حکم پر عمل کرنے والے ہو لوگ آپ کے خلاف کوئی حجت نہ کر سکے اور دعوت کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے ان کے مقابلے میں اٹھنا ہے مشرکانہ اقائد جو ہے ان کے شرک پر مبنی اقائد کے خلاف جہلی تحذیب و تمدن کے خلاف کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے اور یہ ایک بھاری کام ہے یہ بہت بھاری کام ہے تو یہ بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ معاشرے کی برائیوں کی طرف اور خاص طور پر ایسی برائیوں کی طرف جو نسلوں در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے خلاف بات کرنا ایک بہت ہمت کا کام ہوتا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اس کو غلط کہنا کہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کے پھر لوگ آپ کے خلاف باتیں بھی کریں گے آپ کو طرح طرح کی عذیت بھی ذہنی بھی جسمانی بھی عذیتیں برداشت کرنی پڑے گی آپ کے پیادوں سے اپنی محبتوں سے بھی دست بردار ہونا پڑے گا تو یہ کہ جہاد کی ایک قسم ہے تو جو صدیوں سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے معاشرہ جو محبت اور بھائی بندے کی فضاء سے ناپیت تھا انہی کو متحد کر کے دنیا کوفر سے لڑن ٹکڑ لینا اور اللہ کی مہربانی اور مدد کے ساتھ ہی ہوا اس طرح کی قوم تھی یہ وہ عظیم ذمہ داریاں ہی ہیں جنہیں کہا جارہا تھا نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا ایک معاشرے میں سے امت کو کہہ اس طرح اٹھ کھڑ اللہ کھڑا کیا ایسے لوگوں کی تربیت کی کہا ہے وہی لوگ تمام دنیا میں اسلام کو پھیلانے والے بن گئے اور پھر کہا جارہا ہے اس فریضے کی تربیت میں آپس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا ایک حصہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو یہی وہ حکم تھا یہ بھاری ذمہ داری تھی جس کی وجہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں اور رات کا اٹھنا یقینا نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے اور کہہ قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع بھی ہے اور بے شک کہہ دن کے وقت آپ تو لمبی لمبی چھوڑی مسلمی فیات ہوتی ہیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے پانچوں نمازیں جب فرض ہوئی تو اس کے بعد بھی کہہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم باقی رہ گیا کہ کہہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کیام اللہ علیہ وسلم یعنی تحجد کیا کریں گے تحجد کی سے کہتے ہیں رات کو کئی بار جاغنا نمازیں ادا کرنے کے بعد کہ اپنی آپ کو کوشش کر کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے آپ کو اٹھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ ایک گہری نیند میں ہوتی ہے اس ٹائم پر اٹھ کے آپ کو کہہ نماز ادا کرنے ہے اپنے رب کو یاد کرنا ہے وہ یہ رات کا جاغنا اشدو وط و اقوام کیلہ بڑا بھاری ہوتا ہے نفس کو زیر کر دینا مالا ہوتا ہے پامال بط انت کہتے ہیں رون دینا پامال کر دینا قصب بل کو نگال لینا یعنی رات کو جب انسان جاغتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی باردہ پر امادہ کرتا ہے نفس کی سرکشی ہی دور کرتا ہے وہ اس کے قصب بل نکال لے کے لئے بہت محسر ترین علاج ہے حیاتوں کو جاغنا البتہ اسے نفس کو قفت بہت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے دوسرا معنی ہے کہ کسی کو اپنی مرضی کے کام کو اپنی مرضی کے منافق احسان بنا لینا یعنی مطوئن اللہ عمر یعنی اپنی مرضی کے مطابق کام کر لینا گویا شبیداری اگرچہ نفس پر بہت گناہ ہے لیکن یہ نفس کی اصلاح کے لئے بہت اہم ہے اور جس کام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنا چاہا رہے تھے اس کے لئے اس وقت میں اٹھنا اور اپنے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہایت مفید رہا شبیداری کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت دل و دماغ تر و تازہ ہوتا ہے شروع غل نہیں ہوتا ہے انسان جو قرآن پڑھتا ہے طبیعت پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف غور و فکر کرتی ہے گویا قرآن کے مطالب سمجھنے سے اثر پریزی کے لئے یہ وقت بہت موضوع ترین ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے حافظ ہو گیا اس وقت میں کہا ہے قرآن کو حفظ کرنا چاہیے ان کے لئے محصر ترین ہوتا ہے اور اس دن کے وقت تو آپ کو لمبی چوڑی مسروفیات ہوتی ہیں دن کا کام آپ کے کیا ہے دنیاوی مسروفیات میں گزر جاتا ہے تو اس میں اس دنہ وقت نہیں مل پاتا کہ آپ کو اس طریقے سے یاد کیا جائے جس میں قرآن کے آیات پڑھتے ہیں وہ غور و فکر نہیں کیا جائے مسکول اس میں رب کا تبطل اللہ ہی تبطیلہ اور پھر کیا ہے یہ لہذا رات کو اپنے پردگار کا نام کا ذکر کیجئے اور ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اسی کی طرف توجہ کیجئے تبطل کے معنیات کسی شیعہ کا کار کے کسی شیعہ سے جدہ کر دینا بطل کہتے ہیں ہر قسم کے دھندوں اور چمیلوں سے توجہ ہٹا کے فراغت پا کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا خلوص نیت کے ساتھ عباد الہی میں مشغول ہو جانا گویا یہ مقصد دن میں کے کام کاج ہنگام و شور غب بھی حاصل نہیں ہو سکتا اس کے لئے رات کو اٹھنا ہی مناسب وقت ہے وَتَبْتَلْ وَسْكُرِسْمَا رَبِّكَا وَتَبْتَلْ الْيَحِ تَبْتِلَا کہ تبطل کہ کسی چیز کٹ جانا تو صبح کے وقت مختلف معاملات میں تو اتنی توجہ چاہیے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اتنی توجہ کے ساتھ ہم جس طرح حالات کے وقت عبادت کر سکتے ہیں صرف دن کے وقت نہیں کی جا سکتی رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا فَتَّخِذُهُ وَكِيلَا کہ وہ کے رب کون ہے کہ وہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہا نہیں لہٰذا اسے ہی اپنے قارساز بنا لیسے فَتَّخِذُهُ وَكِيلَا وَكِيل کی سے کہتے ہیں ٹھیک اسی مفہوم پر استعمال ہوتا ہے جیسے کہ عربی زبان میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں یعنی کسی کو وقیل مقرد کر لینا اپنی ذمہ داری کسی کو صحب دے کے خود مطمئن ہو جانا یعنی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم اللہ تعالی کے سپورت کر کے خود مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالی چاہیے کسی بھی مشکل لانے بھی کسی کے برے روائے پر کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسب بن اللہ و نیمع الوکیل کے کافی ہے اللہ اور اس معاملے کے کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں یا اپنی ذمہ داری جو ہمارے دل کی گھٹن ہے کمی کتا ہی ہے تو اس کو دور کر دے اللہ تعالی کیا ایسے کہ کیا ہے جو کچھ ہم پر زیادتی ہوئی اس کا بدلہ آپ لینے والے ہیں ہم نے یہ معاملہ آپ کی سپورٹ کر دیا اب آپ جانے اور ہو جانے یہی بات اللہ تعالی اپنے پیغانے پرغمبروں سے بھی فرمانے ہیں کہ آپ سے سم خود پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے معاملات جو باقی ہیں پروردگار کے سپورٹ کے جیئے آپ سے سم کے باقی معاملات بھی وہ دوسر کر دے گا یعنی کہہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کو کسی معاملے میں وقیل بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں باقی معاملات میں بھی ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں وَسْبِرْ عَلَى مَا يُقُونَ مَحْجُرْ مَحْجَرًا جَمِيلًا اور پھر کیار کیجئے جو کچھ کافر کہتے اس پر صبر کیجئے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائے وَرْزَلْنِ وَمُقَذِبِينَ اُلِنِ نِعْمَا وَجُتْنَانے والے کھاتے پیتے لوگ کو معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے وَمَحِلْهُمْ مَحِلْهُمْ قَلِيلًا یعنی ان کا معاملہ تھوڑی مدد کے ان کو اسی حال میں رہنے دیجئے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کہیں صبر کیجئے صبر کس چیز پر صبر کیجئے کہ جب یہ لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں آپ کو تانو تشنی کریں آپ کو تنز کریں آپ کے تمسخور کریں آپ پہ تلخ کلامی تعلق کریں آپ سے تعلقات کو کٹ لیں آپ سے جسداری کو کٹ لیں تو اس موقع پہ جب آپ کے یہ حکم دینے نکلیں گے تو یہ معاملات تمام پیش آئیں گے آپ کو دین کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو چاہنا نبوت کا کام امامت کا کام یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے آپ کو صبر چاہیے کس معاملات میں صبر چاہیے کہ لوگ آپ کو تانے بھی دیں گے لوگ آپ کے مزاق بھی اڑائیں گے لوگ آپ کے تنز بھی کریں گے لوگ آپ سے تلخ کلامی سے بات بھی کریں گے تو یہ سب باتیں برداشت کیجئے ان کو کچھ جواب نہ دیجئے اور کیا کریں ان سے الگ ہو جائیے ان کے معاملات میں تعلق نہ رکھئے الگ کر لیجئے اپنے آپ کو ان سے اور ان کھانے پینے والے لوگوں کو خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور میں کہاں ان کو کچھ مدت اسی حال میں رہنے چیز جئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والے دین کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے دین کو جھٹلانے والے دین کو توجہ نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ نہ کرنے والے قرآن کی طرف نہ آنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں امومن کھاتے پیتے وہ خوشحال لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ان لوگوں کیونکہ معاشرے میں اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے مخصوص مقام ہوتا ہے اور نبی کی دعوت دعوت کے قبول کمننے میں ان کو یہ در ہوتا ہے کہ ان کا یہ مقام ان سے چھن جائے گا یہ جو مقام ہے ان کا یہ معاشرے میں اثر ہے اثر و سخوص لوگ ان کو جانتے ہیں یہ سب کچھ ختم نہ ہو جا لہٰذا یہ کیا کہتا ہے انبیاء کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں آج سلسلہ ایسے لوگ کی مخالفت کی پروانہ کیجئے ان سے نمٹ لوں گا یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے آپ اپنے کام جاری دکھئے ان کے دوائیوں کے طور توجہ نہ دیجئے ہم خود ان سے نمٹ لیں گے اور اگر یہ آگی مخالفت کریں تو ان کا مخالفت کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ ان کے جو اندر باتیں ان کے ذہن میں کیا کچھ چلوہ ہے آپ کے خلاف وہ واضح ہو جائے یعنی تھوڑی مدد ان کو اس حال میں رہنے دیجئے ان کو اس کے مطابق عمل کرنے دیجئے مجھوڑ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیجئے اِنَّا لَدَيْنَا اَنْقَالِوَا جَحِيمًا پھر کہا ہے ہمارے پاس لوگ کے لئے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں وَطَعَمَنْدَا غُسَّتِ وَعَذَابَا عَلِيمًا اور غلے میں پھر جانے والا کھانا بھی ہے اور ددناک عذاب بھی ہے اور جس دن زمین و پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھر بھری دیت کی پھسلتے ہوئے توتے بن جائیں گے کہا جا رہے ہیں کہ جو مخالفت کر رہے ہیں آپ سے دشمنی کر رہے ہیں آپ سے دعوت کا معاملہ کر رہے ہیں انہیں سزا دینے کر رہے ہیں اللہ کے پاس بہت کچھ ہے کیا کچھ ہے وزنی بیڑیاں ہیں جن کے بہت سے وہ ہل تک نہ سکیں گے انہیں بھڑکتے ہوئے آقے میں پھینک دیا چاہے گا کھانے کو تہر درخت ہوگا جھو بھوک کی مجبوری کی وجہ سے وہ کھانے کی کوشش کریں گے مگر اس کے گلے کے پھندہ لگ جائے گا بڑی مشکل سے یہ نیچے اترے گا اس کے لئے ان کے لئے درستناک حسابی ہے اور پھر کیا کہا جا رہے ہیں یعنی آج تو پہاڑوں کی جنہی زمین کے اندر ہیں دو تک مضبوطی سے جمعی ہوئے ہیں مگر قیامت کے دن کیا ہوگا پہاڑوں کی یہ قریفت ٹھیلی پڑ جائے گی زمین پر بہن چال آ جائے گا پہاڑ لڑسنے لگیں گے نتیجہ یہ ہوگا پہاڑوں کے پتھر بھی ایک دوسرے کے اوپر ہی گر کریں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریت کے ایسے نرم تودے بن جائیں گے وہ پاؤں ان کے اندر دھسنے لگیں اگر تھوڑی سی دی ہے تو اٹھا گئے ان کے پر رکھی جائے گی تو وہ سب پسل پسل کے نیچے آ رہے ہوں گے یہ واضح ہے کہ قصیبہ میں یہ ہے حصف تشبیح نہیں ہے یہ کہہ ریت کا نمبر چوڑا اور تیلہ ہے یہ جس سے مراد کہیں پہاڑ ایسے بے وزن ہو جائیں گے کہ تیلے کی طرح دو یہ تمام چیزیں انہتر کہتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے یہ جو کرتے ہیں آپ کے خلاف باتیں ان کے لئے زہب تیار ہے اور قیامت انہیں دیکھنی ہی ہے اور پھر کیا ہے ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تم پر گمار بنا کے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے بھی اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اب نبی پاکستر رسم سے خطاب کرنے کے بعد کوفار مقرق کی طرف روک پھیرا گیا ہے بات کا کیا کیا گیا ہے انہیں بتایا جایا ہے کہ یہ رسول کے مقابلے پر تم کمر بستا ہو تو یہی رسول تمہاری ایک ایک خرکت کے قیامت کے دن تم پر گبائی دینے والا ہوگا لہذا جو قدم اٹھاؤ اسمبل کے اٹھانا اس سے پہلے بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا پھر انہوں نے تم سے بہت زیادہ طاقتوار جابر و وسیع و خطہ زمین پر حکمران تھا زمین پر حکمران تھا جو تم اپنے مکہ کے سرداری پر غرور کر رہے ہو اس پر جو فخر کر رہے ہو تو تم سے پہلے بھی کہے موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف بھیجا گئے تھے وہ فیراؤن تھا اس زمانے کا فیراؤن تھا طاقتوار تھا جابر تھا وسیع خطہ کا زمین پر حکمران تھا لیکن اس نے بھی کیا کیا جب اللہ اس کے رسول کے ادنا بات مانی اور اکڑ گیا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اسے تو تم جان لو اسے تو تم جان سکتے ہو کہ ہم نے اسے دریاء میں ڈبو دیا سمندہ میں ڈبو دیا اسے آل کا صفحہ ہستی سے ناموں نے شان تک بھی بڑا مٹا دیا تو تم اس کا مقابلہ کرنے کی بھی کچھ حیثیہ نہیں رکھتے تھے وہ یہ سب پکڑ کس وجہ سے یہ سمندہ میں ڈبو دینا اس کے آل تک کو ختم کر دینا کس وجہ سے کہ اس نے رسول کی مقالفت کی تھی بڑی سخت پکڑ کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وقیفت التکون اور پھر کس طرح تم نہیں رکھتے ہو اس دن سے یعنی کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو فیرون اپنے آپ کو نہ بچا سکا اپنے آل کو نہ بچا سکا تو یہ تو بہت ہی معمولی دنیا کا عذاب تھا وہ تو قیامت کا عذاب کی حساب حساب ہوگا جب نماز آمی کائنات ترہم برہم ہو جائے گا وہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کے مقوم ہے کہ نبی اسیح نے فرمایا کہ بچی اتنا سخت وہ دن ہو کہ بچے دہشت میں ہمارے بوڑے نظر آنے لگیں گے چہرے کی ہماریاں اور جائیں گے دہشتناک مناظر ہوں گے تو یہ سب چیزیں کیا یاد رکھو وقیفت التکون تم کس طرح اس چیز کا چٹلا سکتے ہو تم کیسے نیٹ رہتے ہیں ان چیزوں سے ان کفر تمہیں ہماری ہے چلو بلدانشیب یہ کیا ہے اس دن کی سختی سے کیسے بچوں کو بچوں کو بورا بنا دے گا وہ دن کیا ہے بچوں کو بورا کر دے گا وہ دن نے ایسا سخت دن ہے تم کیسے اس دن سے غافل ہو سکتے ہو تمہیں مرنا ہے تمہیں موتانی ہیں اس دن کی ہوننا کیوں سے اس بورے انجام سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اللہ کے نافرمانے سے بچنا ہوگا فرما برداری کا نبی اختیار کرنا ہوگا تاکہ کہہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے اعصاب سے بچا لیں پھر ہے پھر کیا بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے کہ اپنے پھر وردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لیں کہ اب اس چیز سے نصیت پکڑ لیں قرآن میں پڑھ کے آیات اس سے سبق لے لیں اپنے آپ کو بدل دیں اپنے روائیہ کو بدل دیں کیوں کیونکہ اس روز اس نے جواب دے ہونا ہے اس روز کی پکڑے بڑی سخت ہونے والی ہے دن کیسا ہے کہ زمان آسمان پھٹ جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کتاب ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ ہو کے رہنا ہے اس چیز پر تم یقین رکھو خود اس دن کی سختی سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کھڑا ہو جانا ہوگا راتوں کی عبادت کرنی ہوگی اور یقیناً یہ قرآن کی نصیت ہے جو اپنے وردگار کی تفضیح اختیار کر لیں آپ پر وردگار یقیناً جانتا ہے کہ آپ قریباً دو تہائی رات وہ کبھی نص رات وہ کبھی ایک تہائی رات نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس میں میں سے ایک رو کھڑا ہوتا ہے اور رات دن کو اللہ کو ایک ہی کم وہ بشک کرتا ہے یعنی یاد کرتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ تم اوقات کو صحیح تشمال ناقصوں کے لحاظا اس نے تم پر مہربانی فرما دی ہے لہاظا آپ کو جتنا آسانی سے قرآن بڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو یعنی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی کہا جائے کہ وہ کہے تہائی رات کا حصہ کیا کیا میں ضروری گزاریں کیوں ضروری گزاریں کیونکہ کیا ہے انہوں نے بھی آگے اسی چیز کا کام کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض کس کا ذمہ ہے لوگوں تک حق پنچانے کا صحابہ کے ذمہ تو صحابہ بھی جب اس کام کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کو بھی وہی نفس کی تربیت چاہیے نفس کی تربیت کے لئے پھر وہی رات کی عبادت چاہیے اور رات کی عبادت اس لئے کہ رب سے تعلق مضبوط ہو جائے کہ لوگوں کی باتیں پھر اثر نہ کریں ہو گیا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا کیام کرتے تھے کہ رہائے راست سے بھی کہ کیا آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے کھڑے رہے دیکھے اللہ کی مہربانی کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز تھی کہ کیا ہے کھڑا ہونے ہے عبادت کرنے ہے اس کے مندر سے تقفیف کر دی تقفیف کر دی آسانی کر دی کہ کیا ہے اب جتنا آسانی سے تمہارے سے قرآن پڑھا جا سکتے اتنا ہی پڑھ لیا گا تیس سلامی القرآن اللہ علیم انسہ یکونہ من کو مرضا یہ کیا ہے اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بماغ ہیں کچھ دوسرے اللہ کی فضل کے تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہاں جا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو نعنی کیا ہے اس آیت سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس حکم کے بعد قیام اللہ لیل فرز نہیں رہی تھی اس میں قرآن کی کوئی مقررہ مقدار پڑھنے کی قائد ہیں یہ حضر آسانی سے نماز تحجد فرز تھی وہ بھی اس آیت کی دوسرے نہیں بلکہ سورت بنی سرائل کی آیت ممن اللہ لیل فتح جتب ہی نافت اللہ نافی تلق اس آیت میں اللہ تعالی نے حلال کی حاتے سفر کرنے کو بھی ایک معقول عذر اور قتال فی سمیلہ کی برابر کرا دیا یعنی اللہ تعالی کی فضل حلال کمائی کے لیے نکلنا جانا سفر کرنا یہ بھی کیا ہے ایک جہاد ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال کمائی میں کتنی ملکت ہے تو وہ قتال فی سمیل اللہ قتال فی سمیل اللہ کے برابر اس کا عجر ہے اور پھر کہ نماز کو قائم کرو نماز کے قیام میں کیا آیتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شرائع ارکان کو ادا کرو واجبات کو ادا کرنا کہ نماز کے قیام کا ذریعہ بنتا ہے نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نماز کو قائم کرنا کہ نماز باجمات ادا کرنا اس میں قرآن کے زیادہ لمبی نہ جائے اس چیز کا خیال رکھنا کیونکہ باجمات ہے تو کہیں پیچھے ہمارے جیسے کئی لوگ جن کے دوسری مصروفیات ہیں بیمار بھی ہو سکتے ہیں وہ باقی لوگ بھی ہو سکتے جو اتنی لمبی قرآن میں کھڑی نہ ہو سکے تو نماز باجمات میں کیا کرو لمبی قرآن سے پرہیز کرنے کا کہا جائے ہیں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ لیا کرو نماز قائم کرو صدقات ادا کرو اللہ کو اپنا اچھا فقرز دیتے تو جو بھی ملائی تمہیں اپنے لئے ملے آگے اس کو بھیج دو تو اس کے لئے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گی یعنی جو تم نیکی کرو کہ اللہ تعالی اس کو ضائع نہیں کرے گا مٹانی دے گا وہ تم اس کو پاؤ گی اس جگہ پہ اپنے نحمہ یا مال میں سیدنا جابیل بن عبداللہ کہتے کہ مواز بن جبل آسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے پھر جا کے اپنی قوم کو امامت کراتے ایک دن انہوں نے شخص نماز پڑھائی تو صورت بکرا شروع کر دی ایک شخص پانی دھونے والا نماز توڑنے چلا گیا آسانی صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا برلہ اسی واقعے کے ایک دوسری نوایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے آپ ستم کو کبھی واز و نفسیت میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دے گا تم میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو منتنفر کر دیں دیکھر تم میں سے جو لوگ کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کوئی ناتوا ہوتا ہے کوئی بوڑا کوئی کام خواج والا پھر یہاں پھر قرض حسنہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة کا لقص زکیت فرمایا ہے یا قرض حسنہ کا لقص اس سے معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کو فرضی صدقات یعنی کے علاوہ نفسی صدقات کو بھی ادا کرنا چاہیے یعنی مرآت الزکا و اقرز اللہ قرض حسن اللہ تعالیٰ زکاة کے علاوہ بھی قرض حسن دے دیا کرو اللہ تعالیٰ اس چیز کا عجل زائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس کو تمہارے نام عمال میں رکھے گا یعنی جو تم نے کام کروگے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کروگے تم اسے وہاں پر پاؤگے وہ اصل عمل سے بہتر ہے عجل قلحہ سے بہت زیادہ نہیں ہے تم اپنی دل کو مار کے ضروریات کو پیچھے کر اللہ تعالیٰ کے لئے خرش کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کا عجل بھی ایسا بڑا ہی پاؤگے مستغفر اللہ بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ بخشنے والا وہ مہم کرنے والا ہے انسان کی کام آنے والا مال ہوتا جو اگر وہ مال اللہ کی راہ میں خرش کر دے وہ انسان کیا کہتے ہیں انسان کے لئے مال کیا ہو جائے تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا ایک کے بدلے ساس سکنہ کر بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتے ہیں ایک دفعہ آپ نے فرما تو یہ اس کا مال نہیں بلکہ وہ تو حادث ہو کا ہے اس اشعاد مباری میں کھانے اور پینے اور پہنے والے مال کو اپنا مال کرا دیا ہے اس کے راہ میں خرش کرنے والے حاجت مندوں کی نیکی ہوگی ہے غز حس نہ کر دیا ہے تو کیا اب اس کو کیا کریں سیف کیسے کہنے استغفار سے کہ تمہارے دل میں کوئی بڑھائی نہ آجائے تمہارے دل کیا اس کی طرف راقب نہ ہو جائے تمہیں دل کم نہ ہو جائے تم نے کیوں کیا ایسا تمہیں تو اپنی ضروریات مستفار سے اللہ کی بخش ملتی ہے لیکن اس سے دنیا فائدے بھی بہت سے دیتے ہے اور قرآن منزید میں کئی مقامات پر استغفار کے فائدوں کے دنیاوی فائدوں کا بھی ذکر آیا ہے جس طرح مائدہ میں فرمایا کہ اہل کتاب تورا انجین جو کچھ ان کے پر ان آیات سے معلوم طور پر معلوم ہوتا کہ استغفار کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے تنگ دستی اور کئی دوسری پرشانی دور ہو جاتی ہیں جنانچہ حضرت حسن مزلی سے ایک شخص نے کہت چکوا کیا دوسرے نے مہتاج جی تیسی نے اولاد کے نا ہونے کا کسی نے جب کیا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو تمہیں تمام فائدے ملیں گے جب بارش نیا ہو رہی تو تب استغفار پڑھیں بارش کے لئے بھی استغفار پڑھی جاتی ہے دنیا کی حل نعمت پانے کے لئے جو بھی آپ کے لئے مشکل کہیں بھی جگہ بھی دنیا وی لحاظ دین لحاظ تو اس کا کیا ہے ہمیں استغفار کی قصد کرنی ہے تو یہ کیا ہے ہمارے لئے کیا ہے انشاءاللہ ہمارے دین معاملات اور دنیا وی معاملات دونوں کو کیا ہے آسان کرنے کا سبب بنے گی آج کے لئے یہ کافی ہے آپ کی کوئی سوالات ہے تو سلام قرآن کورس ڈاٹ کم منا انکو انت السمیع ودولینا انکو انت التواب الرحیم موسیقی